اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چٹ پٹا چکن نوڈل سوپ جس کے لئے میں نے دو پیکٹ نوڈلس کے لے لیا ہے چٹ پٹا نوڈلس کے کنور کے دو پیکٹ میں نے یہ لے لیا ہے ساتھ میں میں نے ساس لیا ہے چلی ساس سویا ساس اور اس کے ساتھ میں سرکا چکن ہے میرے پاس سو گرام ایک چھوٹی پیاز ہے بند کو بھی گاجر مشروع اور مٹر لیا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں جو یہ چکن اس کی میں نے یہنی بنائی تھی اس میں سے جو چکن نکلا اس کو میں نے اس طرح اس کے ریشے ریشے کر لیا ہے یہاں پہ میں نے نمک لال مچ کا پورڈر دلیا مچ اور وہاں پہ سیسمی سیڈ جو ہیں وہ بھی شامل کروں گی اس میں سے جو میں نے یخنی بنائی تھی جو میں نے سٹوک بنایا تھا اس میں سے جو چار بوٹیاں تھی جس کا میں نے بنایا ہے اس کے میں نے ریشے بنائیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آدھا کپ جو ہے وہ آئل کا شامل کیا ہے اس میں تین تیز پتے دو جوے جو لیسن کے تھے ان کو کاٹ کے وہ شامل کیا ایک داچینی کا ٹکڑا اور ان کو اچھے سے اس میں تڑکا لینا ہے یعنی کہ اچھے سے ان کا کلر چینج کرنا ہے ہم نے یہ تڑکا لگانا ہے سیسمی سیڈ جو آئل بناتے ہیں نا چٹ پٹا وہ ہم نے تیار کرنا ہے تو اس لیے وہ جو آپ کو اتنی زیادہ مچے نظر آری تھی وہ اس میں جائیں گی نودلز میں نہیں جائیں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے سے جو ہے وہ ہو گیا اس کا کلر چینج سارا فلیور جو ہے اس کے لیسن وغیرہ کے وہ اس میں آگے ہیں آئل میں اب یہاں پہ میں نے دلیا مرچ ہے ایک چمچ لال مچ کا پاوڈر ہے آدھا چمچ جو ہے میرے پاس نمک ہے ایک چمچ جو ہے وہ سیسمی سیڈ کے ہے مکس سیسمی سیڈ ہے دو کلر گیاں ان کے بلیک اور وائٹ تو اس میں میں ایک چھنی کے ساتھ گرم جو تیل ہے وہ اس میں شامل کروں گی اور ایک سیسمی سیڈ کا جو کہتے ہیں آئل کہہ لیں آپ یا پھر ایک سوس کہہ لیں وہ میں نے تیار کر لیا جو کہ میں نوڈرز میں شامل کروں گی آئل لیا یہاں پہ میں نے ایک چمچ اس میں میں چکن شامل کروں گی سو گرام ایک چھوٹے سا اس کی میرے پاس پیاز تھی وہ شامل کی لسن کے کچھ جوے تھے جن کو میں نے چاپ کر کے ساتھی شامل کر دیا ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے تو اچھے سے پکا لیتے ہیں نوڈرز جو ہے وہ میں نے وائل کرنے تھے سوچا آپ کو بتا دوں سب سے پہلے میں نے نوڈرز جو ہے وہ نوڈرز کے لیے میں نے آئل ڈالا پانی ڈالا اور نمک ڈال کے اس کو گرم و نکلیے رکھ دیا جیسے اس میں وائل آئے گا تو ہم نوڈرز شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے نمک شامل کی ہے تھوڑا سا نمک کا آپ نے جو مقدار ہے وہ آپ نے کم رکھنی ہے کیونکہ ہم نے اس میں جو مسالہ نوڈرز کا ہے وہ بھی شامل کرنا ہے اس کے ساتھ میں جو میں نے سوس تیار کی ہے سسمی وہ بھی شامل کروں گی یہاں پہ کالی مچ کا پوڈر تھا بلیک پیپر وہ شامل کی مشروم جو ہے وہ میں نے شامل کر دیئے تھے اب یہاں پہ مٹر گاجر یہ دونوں چیزیں شامل کروں گی مشروم آپ نے چکن کے ساتھ ہی شامل کرنا ہے جیسے میں نے کی ہیں ساتھ ہی یہ چکن جس کو میں نے سٹوک بنایا تھا وہ بھی شامل کر دیا اس کے آپ نے ریشے ضرور بنا لینے ہیں آپ نے اس کو موٹا موٹا نہیں کرنا ساتھ میں تھا بیٹا بھی وہ بھی کہہ رہا ہے میں بناوں گا نودل سوپ آپ کے ساتھ مل کے تو وہ بس چمچ چلا رہا تھا بس دیکھیں چمچ چلانے کا طریقہ بس تیاری کر رہا تھا کہ بس چمچ کیسے چلانی ہے تو وہ تھوڑے سی ساتھ میں شوک چڑھا ہوا تھا تو بنگو بھی تھی جو میں نے اس میں شامل کر دی کٹی ہوئی تو یہاں مکس کرنی ہوں لیکن اس کو شوک شوک میں ذرا نودل سوپ ہے تو بچے بیسے بڑے شوک سے جو ہے وہی نودلس وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کو بھی بس یہی شوک تھا کہ میں اس کو مکس کروں تو جو سٹاک میں نے بنایا تھا وہ تقریباً ہاف لیٹر پانی تھا وہ میں نے شامل کیا وہاں ساتھ میرے نودلس جو ہیں وہ بھی اچھے سے وائل ہو رہے تھے تو یہاں پہ بھی وائل آگیا تھا سبزیوں کو میں نے مکس کیا اور اس میں جو نودلس کا مسالہ تھا جو اس میں سے نکلا وہ میں اس میں شامل کروں گی چٹ پٹا نودلس سوپ بنا رہے ہیں تو مسالہ اس کا ضرور آپ نے شامل کرنا ہے یہاں پہ یہ چمچ لیں گے ایک چمچ سویا ساس چلی ساس اور ایک چمچ ہی اس میں ہم سرکے کا شامل کریں گے تو سردی بھی ہے سوپ تو بہت ہی مزا آتا ہے سردیوں میں پھر نودلس سوپ ہو تو اور بھی زیادہ مزا جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے آج موسم بھی کچھ اس طرح کا ہو رہا تھا تھنڈ تھی کافی بادل بنے ہوئے تھے تو بس میں نے سوچا کہ آج پہ چکن نودل سوپ بھی بنا لیتی ہوں ویسے تو میں نے کافی چار پانچ جو سوپ کی ریسیپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ کو وہ چاہیے تو میرے چینل پہ وزٹ کریں تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ کون فلور لیا تھا دو چمچ اس کو پانی میں مکس کیا اور شامل کر دیا ویجیٹیبلز میں اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ جو میں نے سوستیار کی تھی سیسمی سیٹ کی وہ شامل کروں گی دو چمچ اس سے یہ ہے کہ ٹیسٹ بڑا زبددرس تھا اور ڈیفرنٹس آئے گا آپ کو جتنی اس کی تھکنس پسند ہے آپ اتنی رکھیں اگر آپ پتلا پسند کرتے ہیں سوپ بلکل تو آپ پتلا کر لیں اگر آپ کو تھوڑا گاڑا چاہیے تو گاڑا یہاں پہ میں نے سوپ جو ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اس کو میں نے ایک بول میں نکال لیا ساتھ میں وائل کی ہوئے نوڈرز وہ ساتھ میں رکھ دیئے تھوڑے سے اس طرح آپ نے ان کو سرب کرنا ہے الادہ سے نوڈرز اس میں شامل کرنا ہے اور ایک ابلہ وانڈا لیں اس کی کٹنگ کریں اور ساتھ میں وہ اس طرح رکھ دیں وہ کھنٹا وانڈا آپ شامل نہیں کریں گے سوپ میں تو بڑا ہی زبددرسہ یہ جو سوپ ہے وہ تیار ہو جاتا ہے بچے بھی شوک سے کھاتے پیتے ہیں نوڈرز بھی تو بس اسی طرح پھر سوپ کی شکل میں آپ ان کو سردیو میں پلا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب دور کیجئے گا تھنگ